اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے آسم افتخار اور آج ہم جس میڈیسن کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایک ٹرما ایک ٹرما کا کیمکر فارمولا توسیل یوزیو مب ہے روش کمپنیز کو مینیفکچر کرتی ہے اور یہ مارکٹ میں مختلف پوٹینسیو میں آویلیبل ہے آئیے آپ اس کے استعمال دیکھتے ہیں یہ سویر ریموٹائیڈ آرثراتس میں استعمال ہوتی ہے یعنی شدید جوڑوں کے درد میں اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جووینل آرثراتس یعنی بچوں میں جو جوڑا کردت ہوتا ہے جن کی عمر پانچ سال سے زیادہ ہوتی ہے ان میں یہ استعمال کرتے ہیں سائٹوکائن ریلیس سنڈروم یعنی جس کسی کو سانس کی بماری ہے وہ سانس اچھی طرح نہیں دی سکتا سانس کی پرابلم ہے ہم اس پہ استعمال کرتے ہیں اور آج کل کرونا کے پیشنٹ ان میں ہم اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں یہ اس کے کچھ استعمال اب اس کی کلاس اس کی کلاس مانو کلونل انٹی بوڈیز ہے اب اس کا میکنوزم اف ایکشن ایکٹیما انٹر لیوکن سیپٹر سکس کے اوپر بائنٹ کرتی ہے اس کو بلوک کر دیتی ہے اور جو ڈیزیز کے بماری کے سائن نیم سیمٹم ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے یا روک دیتی ہے پروینٹ کر دیتی ہے یہ اس کا میکنوزم اف ایکشن ہے اب اس کی ڈوز جو اس کی مینیمم ڈوز ہے وہ فور ایم جی پر کیجی ہے اور جو میکسیمم ڈوز ہے وہ ایٹ ایم جی پر کیجی ہے مسال کے طور پر اگر کوئی پیشنٹ جس کا ویٹ سیونٹی کیجی ہے اس کو ہم مینیمم ڈوز ٹو ایٹی اور میکسیمم فائیو سکسٹی دے سکتے ہیں اب اس کی پری کاؤشنز یعنی اس کو استعمال کرتے ہوئے کہ ان باتوں کا خیار رکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ کسی پیشنٹ کو اس سے الرجی وغیرہ نہ ہو جب وہ یہ استعمال کرے تو اس کو کوئی انفیکشن نہ ہو اس کو کیڈنی پروبلم نہ ہو ٹی بی نہ ہو جگر کا مسئلہ نہ ہو اور کینسر وغیرہ نہ ہو اس کو استعمال کرنے سے پہلے یہ سب چیزیں دیکھ لیں چاہیے اور بعد میں اس کو استعمال کرنے چاہیے اب اس کے ڈرگ انٹریکشن وارفرین سیکلسپورن کیلشیم چننب لگ کر امیپرالزول اور ڈیکسٹرام منتھورفن کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ کس کے ڈرگ انٹریکشن ہے اور اس کی ایفکیسی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے تو جب یہ میڈیسن استعمال کریں تو اس کے ساتھ کوشش کریں کہ اس کو استعمال نہ کریں آئیے اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھتے ہیں سب سے پہلے فیور یا بخار وغیرہ خانسی سر میں درد ہائیڈ بلیٹ پیشر کونسٹی پیشن ڈائریا ڈرائی ماؤت سکن سریکشن اور پین ان جائنٹس یعنی جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے اب اس کی سٹوریج اس کو ہمیشہ ٹو ٹو ایٹ سینٹی گیٹ پہ سٹور کرنا چاہیے بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے اور سن لائٹ سے اس کو بچانا چاہیے یہ اس کو سٹور کرنے کا طریقہ ہے اور ایک بات یا رکھتے چاہیے کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے کنسٹ کریں اور بعد میں اس کا استعمال کریں ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پریز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو لائک کریں اللہ حافظ